موسیقی قدم میں نے تمہارے ساتھ مل کر جب اٹھایا ہے قدم میں نے تمہارے ساتھ مل کر جب اٹھایا ہے میرا دشمن میری شہرت سے ایسا ڈگ مگایا ہے اگر تم ساتھ ہو میرے تو پھر کس بات کا ڈر ہے نگینے کا نگینہ بھی مجھے تم نے بنایا ہے منوچ کمار پارشی بڑے عدب اور احترام کے ساتھ آج اس مشاہرے کی صدارت کر رہے ہیں صدر محترم ہمارے بزرگ ہمارے چچا سراور کرتپری صاحب سنچالن کر رہے ہیں ہمارے بھائی محراج صاحب مجھ پر تشریف فرما میرے ساتھ ہمارے بھائی تھوڑی خاموشی دیکھ سن لو با سائم راجہ صاحب ڈاکٹر شندن صاحب ہمارے بھائی ہمارے بھائی جونی صاحب ویجے پال جی ہمارے پردان آپ کے موجودہ پردان آپ کے گاؤں کے ہمارے اسواق بھائی ہمارے پراغ ہمارے دودلی کے پردان جی سنڈن بھائی ہمارے بیچ میں پور پردان نیٹو صاحب جی پرکاچ چندین جی ہمارے بھائی کرتپور سے وہاجودین صاحب اور منچ پر بہت ساری ایسی سکشیت جن کا میں بہت سارے لوگوں کا نام بھی نہیں جانتا ہوں آپ کے سبھی سوراج راج جو بہت دور دراز سے آپ کے بیچ میں تشریف لائے ہیں اور جن کے بلاوے پر میں آپ کے بیچ میں یہاں پر آیا ہوں جن کے ہمارے دولے بھائی مدستر جماع صاحب سامنے بیٹھے ہوئے سبھی بزرگو دوستو نوجوان ساتھیوں میری آواز سنی ماتا اور مہنو اور پیارے پیارے بچے میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہے کی واقعی کس الفاظوں سے میں آپ کا شکریادہ کر سکتے ہیں کیا کہنے ہیں آج دوہجار سترہ دوہجار بارہ دوہجار بائیس بہت یہ تینوں چناؤ ایک مثال ہے جس میں خسیہ کی گیا ہوں کہ لوگوں نے میرے بھائیوں نے بزرگوں نے میری بہنوں نے ایک مثال قائم کی ہے بہت اچھا ایک جو ٹھوکر کے ساری مخالفتیں آپ اس میں بھلا کر کے جو ابھی آپ نے کچھ دنوں پہلے ووٹ ڈالنے کا کام کیا کیا کہنے ہیں اگر میں اپنے کھون کی ایک ایک بند بھی آپ پر نشاور کر دو تو بھی شاید میں آپ کا اس کرج کو اتار نہیں سکتا باب باب اس لئے جہاں تک میری آواج پہنچ رہی ہے جو لوگ یہاں پر نئی بھی ہیں کسی بھی کانوڑا سے یہاں پر اپسٹت نہیں ہے چاہے رات کے سمیہ کی وجہ سے چاہے بیماری کی ویسے جا جو بھی وجہ رہی ہو آج یہاں پر نہیں ہے اس مشاہرے میں انہیں سب کا بھی میں اپنے دل کی کہہ رہا ہی اسے ان کا خیر مدد کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں اور انہیں وسواج دلانا چاہتا ہوں اس شیر کے مادھیم سے کہ ہر سچ کا آغاز ہو سامنے کوش شیر کو کہنا ایسا ہے جیسے سورج کو روشنی دکھانا آہا کیا جملہ ہے سر لیکن ہر سچ کا آغاز ہو حقیقت سے خبردار ہو انیائے کے خلاف آواج ہو ہر جھوٹ پہ پہردار ہو کیا بات ہے ہاں میں آپ کا بیٹا آپ کا بھائی آپ کا دوست منوش پارس ہو ہر سچ کا آغاز ہو حقیقت سے خبردار ہوں انیائے کے خلاف آواج ہوں ہر جھوٹ پہ پہردار ہو ہاں میں آپ کا بھائی آپ کا بیٹا آپ کا دوست منوش پارس ہو کیونکہ میں آپ کا خدمت دار ہو کیا کہنے اسی شیر کے مادیم سے جو میرے دل کی آواز تھی میں نے آپ تک پہنچانے کا کام کیا ہے جب کبھی بھی آپ کو منوش پارس کی ضرورت پڑے یقیناً بشواس رکھنا کہ جب اگر آپ بارہ بجے بھی اگر آواز لگاؤ گے اگر میں یہاں نگینہ اور آپ کیا اپنے گھر پر رہوں گا تو آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ پہنچنے میں وقت لگے گا اس سے زیادہ وقت منوش پارس کو نہیں لگے بہت اچھا بہت امید تھی آج اس سمیں میں کہ ہماری حکومت بنے گی لیکن کہیں نہ کہیں جو بیمانی ہوئی ہے وہ آپ سب اس سے جانتے ہو لیکن ہمارے نیتہ خلیش عادو جی نے کہا ہے کہ اس سے گھبرانے کی جرورت نہیں ہے ہم اس سے پہلے دو ہزار سترہ میں مات سیتالیس تھے آج ایک سو پچیس ہیں اور یقین ماننا آنے وقت میں ہم چار سو تین ہوں گے یہی ہماری سرکار بس کیا کہنے بس کیول کیول اتنا ہمیں آپس میں محبت اور پیار کو قائم رکھنا ہے کہ کم سے کم کوئی اور تیسرا آ کر کے یا ہمارے بیچ میں کہیں کوئی اکرم ایسے چھوٹی موٹی باتوں پر بھی باد ہیں تو ہم کسی تیسرے کو موقع نہ دے کہ ہمارے بیچ میں یہاں پر آ کر رائع نیتی کریں ہم اس مسئلے کو یہ سلجال اور ایک ساتھ رہنے کا کام کریں یقین ماننا آنے والا دن ہمارے نوجوانوں کا ہے آپ کا ہے ہماری بہنوں کا ہمارے بھائیوں کا ہے اس لئے آپ سے زیادہ نہ کہتے ہوئے اس خوشی کے موقع پر میں بہت دیر آپ کے بیچ میں رہنا چاہتا تھا لیکن پرسو ترسو اکلیش شادو جنہیں میٹنگ بلائی ہے مجھے لکھنوں جانا ہے تو کل مجھے لکھنوں کے لئے نکل نہ پڑے گا اس لئے آپ سے ماجرد کے ساتھ آپ کے بیچ سے جانا چاہتا ہوں اور اس احساس اور میرے بھائی ہیں چاہتا کہنے یہاں پر موجود سبی سو راجرات کا ایک بار دل کی گہرائیوں سے شکریادہ کرتے ہوئے بہت دور دراز سے بھی کچھ لوگ آئے ہوں گے یہ خوشیہ کی وہ گاؤں ہے جیسا ہمارے سراور کرتپری صاحب نے آپ کو پڑھ کے بتایا کہ یہاں تہجیب پیار محبت اگر کسی کو سیکھنا ہے تو خوشیہ کی میں آئے اور آ کر دیکھیں کہ کس محبت سے ہم لوگ ایک دوسرے کا آغاز کرتے ایک دوسرے سے پیار محبت کرنے کا دیکھ لیکن نوجوانوں آپ سے کہتا ہوں سامنے بیٹے ہمارے بھائی جو اس میں ہوس نہیں کوہیا کرتے جب آپ نے سراور بھائی کو سنا بھی نہیں تھا سراور بھائی کو اور آپ نے بولنا شروع کر دیا تھا کم سے کم بزرگوں کا احترام کرنا سیکھ کتنا بڑیا گیت کہہ لیجے نظم کہہ لیجے آپ کے گاؤں کے لئے انہوں نے ایک ایک دل کے لفظوں سے نکال کر موٹی کو بیند بیند کر گانا لکھا ہے جو کوئی دل کی آواز سے لکھ نہیں سکتا اس لئے آپ سے پھر ایک بار اپنے اس گاؤں کے لئے جو سناور بھائی نے یہاں پر پیش کیا ہے آپ کی محبت کا نظارہ اس کے لئے ایک بار پھر آپ سب کی طرف